توجہ کے لئے کہ اس آیت سے یہ بھی پتا چاہتا ہے کہ علم حاصل کرنا علم ملنا اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور ان کے فضائر کیا ہے اللہ حبت دنی رہت اس آیت میں انہ تبا رخبتہ علی حضرت آدم علیہ السلام یہ فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمائی ہے کہ جو علم علیکہ فرشتوں کے پاس بھی علم مجود ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی اپنی عطا سے اپنے قرم سے فرشتوں کو بھی علم آقا فرمائے مگر یہاں فرشتوں کا علم ہو رہے اور نبی کا علم ہو رہے بس آپ نے اس بات دنے کے صدا پر قرار رکھتی ہے یہ ہی ہے یہ ہماری پٹرول ہے کیونکہ دنیا کی دعا تو میں نے آپ سے دینی نہیں ہے اپنی ذات بھی لینی ہے اس لیے اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے سبب جو ہے اموشنر کے سامنے علم کا سبب ظاہر فرمایا کہ فرشتوں تمہیں بھی میں نے علم آتا کیا ہے اور نبیوں کو بھی علم آتا کیا تو اس لیے نبی کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہو رہا ہے اس سے بل ہوا کہ علم جو ہے خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے کہ کیسے افضل ہے؟ آئیے میں حدیث پیش کرو گا یہ حدیث سنن ابن ماجہ اس کتاب سننہ ہے اس کا باب فضال من تعلم القرآن و علمہ اس کا یہ باب ہے اور اس کے سفر نمبر 142 حدیث مبارکہ 219 سارا والا دیو کیا کیونکہ سوشل میڈے میں میغام گاڑ اللہ کیرامہ سے کوئی اقادلی کر سکتا پورے چیلنج حدیث سنیئے نبی پاک اس حدیث کی دوراوی عمرت نے ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیئے کہ نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہی وسلم نبی درود پاک یہ بھی درود ہے سن اللہ تعالی علیہ وآلہی وسلم آج کے حیلود پڑھاتا دے دیں آج درد کیوں ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے میرے آنکھاں کی سوا سلام 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 جو میں سے کیوں پڑھتے ہیں ناجدارِ حرم اور نگاہِ کرم کیوں پڑھتے ہیں اے کعپے کے مدین دو جا تم پہ کروڑوں دھرود کیوں پڑھتے ہیں اے اے ہم کیوں پڑھتے ہیں سبادرِ مصطفیٰتے جا کے کنگی درود سلام میرا اے ہم مصطفیٰت آلے رحمت پہ لکھو سلام شکعبت پہ ہدایت پہ لکھو سلام کیوں پڑھتے ہیں ہمارا قیلہ ہے کہ ہمیں جہاں سے پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰتی میں سکتے ہیں تیجھے آج کی درود درانہ پڑھو تو سی تو جب ہم کہا جس نے میرا نام اسنا اور مجھ پر درود درانہ پڑھو تو بڑھا کنڈوس ہوئی دنیا میں کنڈوس ہونا توے لانے نہیں درود پاک نہ پڑھا مصطفیٰتا تو بڑھا کنڈوس میں اس وقت وقت دنیا مادر کتی کتی عشق دیل کتی مدینے تیگلی چوپی نپی آشک ہوئے فضودہ غلام ہوئے درے مصطفیٰتے پولوے بینا دنیا کیوں کہ کھانتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں درے درکا بانی ہندرہ بانی دارہ ہندرہ برانہ فرماتے ہیں تیرے گروہ پہ بنے غیر کی بھوکر پہ نڈال ارے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیں مجھو مجھو فرماتے ہیں ورماتے ہیں ورماتے ہیں ورماتے ہیں کہ ہمیں باغلی اس ناوز ناوز مصطفی عبوز رضی اللہ تعالی تمہارا اس حال میں صوبہ کرنا کہ تم نے اللہ تعالی کی کتاب سے ایک قائد سیکھی ہو یہ تمہارے لیے سو رقعت نفل نواد پڑھنے سے بہتا ہے سبالے 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 مجھو 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 گرمی ہے مگر اس سے گرمیر مدال مجھو جو بیڑے پار لوگ کیونکہ آپ میرے لئے 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 آپ کی لئے آیا ہوں آپ یہاں پر زدہ کرنے آئے ہیں اس کے مہمان بن کیا رہے ہیں کیونکہ یہاں دنیا والے مہمان رب کے مہمان بن کے بیٹھ ہاں اللہ اس کے مہمان ہے ایک دنیا دار کسی دنیا دار کا مہمان چلا جائے شبط آج آمد روٹ جب ریالی آج شوار ایک بردر جنگے قواب اچھالنے نے ایک دنیا دار کا دنیا مہمان چلا جائے اتنا مہمان جائے جائے جو بند مہمان ہوتا وہ رو کتنا رو رو مہمان پا رو چاہے وہ ہماری بے وفائی پہ اتنا پیار کرتا ہے کی بلا وہ ہماری بے وفائی پہ اتنا پیار کرتا ہے اگر ہم بابفا ہوں تو پھر کیا خور رو یہ صحیح بندے بڑھ گئی بندے پتر لانگئے مسکتہ پریشانیاں مسیفت سب مدور ہو جائے حضور نے فرمایا کہ اب حضور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم اللہ کی قطعہ سے ایک آیت سیکھو تمہارے لئے سور رقد لفظ نواز پڑھنے سے بہتر آگے سنی پھر رضو لانگا فرما کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو یہ تمہار لئے ہزار نفر پڑھنے سے بہتر ہے صبح ہزار مزید آگے ہمیں سنی مجموار آوست ہے آگر ہزار بہتر رضی اللہ تعالی عنہ کیا یاد علم فضیلہ سے زیادہ ہے علم کی فضیلہ کر کیونکہ علم ہوگا تو عبادت کر پائے علم ہوگا تو قرآن پڑھے گا علم ہوگا علم سیکھ کرہی نماز کے مسال سیکھے گا علم ہوگا تو روجہ کے مسال سیکھے گا علم ہوگا تو حج کے مسال سیکھے گا حج کر سکے گا علم کے مسال ہوگے عمرتی ادای علیہ علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ بینت بھائی کے حقوق کیا ہے علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ رشتردار کے حقوق کیا ہے علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ بزرگوں کی حدا وہ کیا ہے علی علم ہوگا اسے پتہ ہوگا علی قومے کا توافہ کیسے کرنا ہے علی علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علم کیسے کرنا ہے علی علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علم کیسے کیسے لینے ہیں علی علم ہوگا اسے پتہ ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں بغیر علم کی آسکتی نہیں ہے علم ہوگا اسے پتہ چلے گا کس طرح حاکم رنگ کے سرکابی دوڑتے ہیں حجر دوڑ اس لئے تو نے فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ علم حاصل کرنا اور یاد رکھئے عزیزار محترم نبی پاک علیہ السلام نے آگے مزید سننایا کہ تمہارے دین کی بھلائی واقت اتنا ہی ہے فرمایا کہ تمہارے دین کی بھلائی تو ہے وہ کسی چیز کے اندر ہے تقبہ اختیار رکھتے ہیں اور یاد رکھئے کہ واقع آدم سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افسد اور یہ اقیدہ کئی دلائل سے ساوی سٹوبر چھے دلائل اس تفسیر کے اندر ہے جو رات کو پڑھا تھا کیونکہ وقت میرا ختم ہو چکا ہے پچیس وٹ ہو گئے ہیں صرف ایک ہی ہے تو چھے ہیں مگر آج جمعہ میں صرف ایک ہی کروں گا باقی اگلی جمعہ میں آتا ہوں کیونکہ ابھی میری تفسیر مکمل نہیں ہوگی کیونکہ علم وہ ہو جو پورے کبورا شرکار کی عمدت تفسیر اور ترجمہ جب تک ہمارے ذیبوں میں بیٹھے تھا نہیں خانی عربی قرآن پڑھا کا فائدہ کوئی پہلا دریب یہ ہے کہ حضرت آدم علی السلام تو وہ صدا کو اللہ تعالی نے اپنا کیا بنایا سرکار بول دیا کرو کیسرا جمعہ میں تعلق سلیفہ دے لفع یاد ہونا چاہیے اللہ نے حضرت آدم کو کیا بنایا دو چاری بول دے پر میرے میں جدراب دچھوڑا ہوں کہ میں کوئی گلتی ہو گئی ہے سرکار بچے انہیں سبق پڑھا آیا جاناں چلو دی بار بار پڑھو علی بے بے علی بے بے کیوں اس لیے اسے بات اور ریاستر گئے تو اس کے دل و دماغ میں بات بیٹھت جائے اصل کاری پڑھا کی کنزوڑی ساڑی کی جنو در سوچل بیڈیا سانو چوڑھایا نا جنو ساڑھے ساڑھے سانو ایک بھی دین بھی گاری یاد دی کرپٹا کیری سانچ کسی کرپٹا نے کنے چھکے باروں سارا یاد ہو فرانے فلم سٹار نے کنیا فلمہ بنایا کتھے کتھے بنایا کنے کیڑی پاڑی نے چڑھا کی کچھے سکی کرپٹا سارا یاد ہوتا ہے میں خلا کے حاضرہ کی بات کر رہا ہوں میں کسی کو ڈیڈیڈی کر رہا ہوں اس لیے جب آس ہے تو آپ اللہ تو شائع کریں ہم دول ہم دول ہمارا کام ہی جو ہے وہ سنکار کی بدحس آئے گا آہیں تو بارہ مہینے بودھے رہے تو اسے بھی بودھے رہے موسیقا